السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دے اسلام اکور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناخون کے بارے میں کچھ خاص باتیں دوستو سن کر آپ کو یہ بات بہت زیادہ معمولی لگ رہی ہوگی مگر دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اور اسے دیکھنے کے بعد آپ سبحان اللہ کہہ بینہ نہیں رہ پاؤگے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کیا ناخون میں بھی اتنی ساری فضیلتیں اور برکتیں موجود ہو سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لاشتے تک دیکھیں اس کی بلکل نہ کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلے بار آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں چلیے دوستو شروع کرتے آنچ کی ویڈیو پیرے دوستو ہمارے ناخون جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں آپ بھی کاٹتے ہوں گے اس طرح سے کاٹتے ہیں کب کاٹتے ہیں یہ کسی کے لئے معنی نہیں رکھتا ہے دوستو لیکن آئیے ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد دلاتے ہیں دیکھئے دوستو جو شخص جمعہ کے دن ناخون کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یہ تین انامات کا فرماتا ہے دیکھئے ہوئے انامات کون کون سے ہیں نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے جسم سے بیماری نکال دیتا ہے جی ہاں دوستو اس شخص کے بدن سے اللہ پاک ترقی بیماری کو دور کر دیتا ہے چاہے بیماری پرانی ہو یا لا علاج ہو اللہ شخص کو بیماری سے شفاہ آتا فرماتا ہے نمبر دو جو شخص جمعہ کے دن ناخون کاٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دس دن تک تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے نہ اس پر جادو کا کوئی اثر ہوگا نہ زن جنات کا اور اگر کوئی مسئبت آنے ہوگی تو وہ بھی ٹل جائے گی نمبر تین جو شخص جمعہ کے دن ناخون کاٹے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے تو دوستو جب بھی آپ ناخون کاٹے جمعہی کے دن کاٹے اور گسل کر کے اور نمازی جمعہ ادا کریں اور یہ انعامات حاصل کریں جب دیکھتے ہیں ناخون کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے دیکھئے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دائے ہاتھ سے شروع کریں سب سے پہلے ترجنی انگلی اس کے بعد اگلی آخر میں انگوٹے کے ناخون کاٹ لیں بلکل اسی طرح سے بائے آہد کے بھی ناخون کاٹ لیں پھر پیر سے شروع کریں سب سے پہلے سیدھے پیر سے سب سے پہلے چھوٹی انگلی اس کے بعد بڑی اس کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد آخر میں انگوٹے کے ناخون کاٹیں اسی طرح سے بائے پیر کے ناخون بھی آپ کاٹ لیں یاد رکھیں ناخون داپ سے کبھی نہیں نکالنے چاہئے کیونکہ اس سے بیماری ہونے کا خطرہ رہتا ہے لمبے ناکن بھی نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ رجق میں تنگی ہوتی ہے تو دوستو ان باتوں کا خیال رکھیں اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں کے لئے خدا حافظ